اور ان کے لکھنے پر تو ہمیں پکڑ لے یہ تو کوئی انصاف نہیں گواہی ہماری طرف سے ہونی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں ہوگی گلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا قاضی کے سامنے کہ یہ ذرا میری ہے جب قاضی نے کہا کہ جاؤ علی اگر تم اس ذرا پر دعویٰ کرتے ہو تو الدلیل علی المدعی البینت علی المدعی دلیل مدعی کے ذمہ ہے لے کر آؤ گواہی کہ یہ ذرا تمہاری ہے ثبوت لے کر آؤ کہا یہ حسن نبی کا نواسہ میرا بیٹا جنتی سردار دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروانے والا اس کی فضیلت بہت سی ہے اللہ کے نبی اس کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اللہ کے نبی سے سینے سے چمٹایا کرتے تھے یہ حسن گواہی دیتا ہے کہ یہ ذرا میری ہے قاضی جواب میں کہتا ہے علی بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کہا یہ میرا غلام ہے عمبر کہتا ہے کہ یہ میری ذرا ہے کہا غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں یہ شخص اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ کونسا انصاف ہے کہ گواہ تیرے وہ لکھ کر لائیں اور تو ہمیں ان کے لکھے پر پکڑ لے یہ کوئی انصاف نہیں اللہ پوچھتا ہے بندے تو کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف میرے اپنے گواہ پیش ہونے چاہیے کہا تیرے خلاف تیری اپنی گواہی آ جائے تو اس گواہی کو مانے گا کہا ہاں اللہ پھر میرا کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ اس کی زبان پر تالے لگا دے گا اب اس کا ہاتھ بولے گا اس کے پاؤں بولیں گے اب یہ حیران اور پریشان اپنے آزا کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں تم کو بچانے کے لیے ہی جھوٹ بول رہا تھا تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو جواب میں کیا کہتے ہیں انتقن اللہ ہاتھ کہتا ہے مجھے اللہ تعالی نے قوتِ گویائی دی پاؤں کہتا ہے مجھے اللہ تعالی نے بلایا بولنا زبان کا کام ہے ہاتھ کا کام اشارہ کرنا ہے پاؤں کا کام چلنا ہے ہاتھ کا کام پکڑنا ہے لیکن یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے عذاب بول بول کر بتلائیں گے اور بلایا کس نے انتقن اللہ ہمیں اللہ تعالی نے بلایا ہے انتقا کلا شئی جس نے ہر چیز کو قوتِ گویائی دی اس نے ہمیں بھی قوتِ گویائی دی لہٰذا ثابت ہوا کہ ہاتھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے رب بلاتا ہے پاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے رب بلاتا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ مردے میں سننے کی طاقت نہیں رب سناتا کہ دیکھ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کے لئے تو حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا تھا تو نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اللہ کے قوانین کی آج تجھ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو فرشتے آ جاتے ہیں وہ فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تصویر قبر میں دکھائی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی خود تشریف لاتے ہیں حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ تصویر بتلائی جاتی ہے نہ خود اللہ کے نبی آتے ہیں بلکہ نام لے کر کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے لِمحمدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آدمی کا نام محمد ہے اللذی بوعث فیکم اور جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے وہ جواب میں کہتا ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کا رسول ثابت یہ ہوا کہ نہ اللہ کے نبی آتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے نہ سامنے موجود ہوتے ہیں برنہ جواب میں مردہ یہ نہ کہتا ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تھے بلکہ کہتا ہازا رسول اللہ یہ ہیں اللہ کے رسول جواب میں کہتا ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں نہ اللہ کے نبی آتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے بلکہ نام لے کر پہچان کروائی جاتی ہے اللذی بوعث فیکم جو تم میں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے فَأَمَّلْ مُؤْمِنُوا اگر وہ مومن ہے جواب میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا فَيُقَالُ لَهُ اُنزُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا اس کو کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ جو آگ کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے دو ٹھکانے بنائے ہیں ایک جنت اور ایک جہنم اگر جنتی ہے اس کا جہنم کا ٹھکانہ کس کو دیا جاتا ہے اس آدمی کو جس نے جہنم میں جانا ہے وہ اپنا بھی اور دوسرے کا بھی ٹھکانہ لے کر جاتا ہے اور اس کی جنت اس کو دے دی جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بدل دیا ہے فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے وَأَمَّ الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ اور یہی سوال کافر سے بھی ہوتا ہے منافق سے بھی ہوتا ہے فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَاذَ الرَّجُلُ اس سے کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں جو تم میں مبعوس ہوا کیا خیال ہے تیرا کیا جانتا ہے تُو فَيَقُولُ لَا عَدْرِي وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ علم نہیں اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاس میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ اس کو کہا جاتا ہے نہ تُو نے عقل سے کام لیا اور نہ تُو نے قرآن پڑھا اگر قرآن پڑھتا تو تجھے علم ہو جاتا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں تُو نے نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ تُو نے عقل سے کام لیا وَيُزْرَوُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ زَرْبَةً فَيَسِيْحُ سَيْحَةً يَسْمَوْهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ سَقَلَيْن اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ہتوڑا ہوتا ہے وہ اس ہتوڑے سے اس پر زرب لگاتا ہے اور اس زرب کی وجہ سے یہ چیختا اور چلاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زرب کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر وہ فرشتہ اس اہد پہاڑ پر اپنا وہ ہتوڑا مار دے یہ اہد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس ہتوڑے کے ساتھ اس کے سر کو مارا جاتا ہے یہ چیختا اور چلاتا ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودیہ کے بارے میں سوال کرتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اَنَّا يَهُودِيَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَزَكْرَتْ عَزَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَازَكِ اللَّهُ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے عذابِ قبر کا تذکرہ کیا اور کہا اے عائشہ تجھے اللہ تعالی عذابِ قبر سے محفوظ رکھے فَسَعَلَتْ عَزَابِ الْقَبْرِ حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذابِ قبر کے بارے میں سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعم عذابُ الْقَبْرِ حَقٌ ہاں قبر کا عذاب حق ہے جو عذابِ قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وسیعت ہے نصیحت ہے کیا نعم عائشہ ہاں عذابُ الْقَبْرِ حَقٌ قبر کا عذاب حق ہے قبر کے عذاب کا انکار کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں قانت عائشہ فَمَاْ رَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْدُ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِلَّا تَعْوَزَ بِاللَّهِ مِنْ عذابِ الْقَبْرِ اللہ کے نبی حضرتِ عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذابِ قبر کی پناہ مانگتے رہے عذابِ قبر یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے اور انسان کی جان چھٹ جائے عذابِ قبر حق ہے یہودیہ نے اللہ حضرتِ عائشہ کو خبر کی